بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی یعنی دوسری امتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے ہر ایک نبی نے جلدی کر کے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے اور انشاءاللہ میری یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو شرک سے بچا رہے گا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے بعض وہ ہوں گے جو عصبہ کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے اللہ تعالی ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے موسیقی موسیقی